یہ چاندی چوک ہے اور یہاں بھی انفیلوشن کا دیا ہوا ہے اور یہ سارا نمک کا بنا ہوا ایک اور خصور جگہ اور یہ دیکھیں اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ہاریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹرابل ویڈ ہاریس تو آج ہم جا رہے ہیں کٹاس راج اور سالٹ مائن جو کہ دنیا کی سیکنڈ ورلڈ لارجسٹ سالٹ مائن ہے تو ابھی انفیل ہم یہاں سے ڈپرچہ کرنے لگئے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ہم یہاں پہنچ چکے ہیں سالٹ مائن کے بھار اور آپ کے سرونڈنگوں میں تکھا رہا ہوں یہ پہاڑ ہیں اور اب یہاں سینٹر ہوں گے تو آپ کو سارا ایڈیا ہوگا بس سے اتریں بھی بس سے اترنے کے بارد موسم بہت اچھا ہے تو اب اندھے چلتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کیسے یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں انٹر ہون کے ساتھ ساتھ یہ انٹرس ہے سالٹ مائن کے مائن کے انٹرنس کی ہے یہ ہاں پہ انٹرومیشن بھی بھی سارے ہیں یہ تاریخی پس منظر بھی سارا لکھا ہوئی بہت سوشی بانگے ہیں اس کو پالو بھائیں ریجیٹر اس کی تھوڑی سی نیتا بشیل بھی کی ہے ساری اپنے مشہات میں سامنے ہیں اس کے بعد ہم پروپر سالٹ مائن میں انٹر ہوں گے اچھا جی اس پرک سالٹ مائن میں انٹر ہونے جا رہی ہیں اور نائٹین سکسٹین میں بنی تھی اس وقت تھوڑا سالہ ستاوہ رہ گیا ہے اور سامنے ایک مزید سراری ہمیں جو کنمک کی بنی ہوئی ہے وہاں سے پروپر سٹارٹ ہو جائے گئے ہیں موسیقی 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 یہ چامنے چوک ہے اور یہاں دی ایفرنوشن دھدیا ہوئے اور یہاں سارا نمک کی بنی ہے موسیقی ہم جو جو آکے جاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ایڈو تکیار ہے کتنی اسفردس چیز ہے کہ اسفردس کہاں نہیں ہے اور یہاں دیکھیں آپ کھڑا پانی کا طلاب ہے جسے بھارے پانی کا طلاب کہتے ہیں اسے نمک کی مسجد ہے اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک خوبصورت مسجد ہے جو کہ ساری نمک سے بنی ہوئی ہے جو جو آگے جائیں گے آپ کو سامنے چیز آتی رہیں گی اور چھوٹی دسپینسری بنائی گئی ہے جو کہ نمک کی ہی اس سے بنائی گئی ہے یہ ہے چاگی کا پہاڑ چاگی کا پہاڑ کا ایک بنائی ہے یہاں پہ وہ اچھا سا ایک چاگی کا پہاڑ کا ایک جو کہ اوپر سے ٹپا ٹپا کی نمک پانی کی طرح اس کے بعد یہ پہاڑ سے بنی تھے چاگی کا پہاڑ کا نام دیا گیا ہے کتنا زمدہ سے اوپر دکھئے ہیں کتنا زمدہ سے اوپر دکھئے ہیں کتنا زمدہ سے اوپر دیکھا چاگی کا پہاڑ سچ موسیقی اس وقت میں اندر بیوکر سینٹر میں پہنچک رہا ہوں جتنے میں آپ کو سنائب سے ویڈیوز دکھائیں ہیں آپ کو دیکھ چکے ہیں آپ لوگ پیچھے سارا نمک کی نمک ہے اور پیچھے سینٹر میں گفت شاپ ہی ایک ہاں پہ ہے اور گفت شاپ میں مختلف آئٹم اگر آپ کو شاپنگ کرنا چاہیں تو ہمیں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں فائنلی ہم چالی چاپ پہ واپس آ چکے ہیں اور یہیں سے ہم لوگ واپس چاہیں گے سینٹر میں گفت شاپنگ کرنے کے باس کے باس کے باس چاہیں گے کٹا سرانچ کٹا سرانچ کچھ انفرمیشن دیئے گی ہے اور اس کے بعد ہوں نے ہاں سے ہی انٹر ہو جاگے چلتے جاتے ہیں موسیقی موسیقی آجا ادھر آدھر دیکھ لیں آپ کے ایدھر دیکھ لیں آگے 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 یہ سنے تو دیس کے یہ شیو کٹاس راج کٹاس میند روتی بھی آنکھ یا برستی آنکھیں یہ سامی جیل ہے یہ شیو بھگوان کا آنسو بولتے ہیں ہندو مزید وہ کہتے ہیں جب شیو کی بیوی ستی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو شیو اس کے گم میں روتا ہے دو آنسوں سے دو آنسوں گرتے ہیں اکاچ سے ایک جانا پر گرتا ہے ایک پشکو راج انڈیا میں گرتے یہ دو آنسوں سے دو نیاب چشمہ جاری ہوتی ہیں جاتری سال میں دو مرتبہ آتے ہیں پوری دنیا سے اور پاکستان سے روز آتے ہیں اور اس میں اشنان کرتے ہیں ہمارے گناہ صاف ہو گئی یہ ان کا مذہبی طلاب ہے سیمرکان ویشکان چمرکان مختلف نامت سے بکار گئے تھے کٹاس کے ساتھ جو ہسٹری ہے یہ تین سو سال قبل اس میں کٹاس کا ذکر موجود ہے یہ کٹاس دنیا کا دوسرا بڑا مقام ہے ہندو مذہبہ ایک مندر اس میں ایکٹیو ہے باقی سٹورک اپلیسز ہیں کسی کے اندر سٹیچو نہیں ہیں وہ سارے آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ کٹاس ویشکان جس کے بارے میں یہاں پہ یہ بتائے بھی کیا ہے اس کے بعد یہاں سے آگے چلتے ہیں آو بھئی آو جلدی آو اصل مندر کی طرف جا رہے ہیں مندر کی طرف چا رہے ہیں مندر کی طرف مندر شریف شیف شیزی کا مزار بھی ہے یہ بارادی تھونکنڈ اور یہیں سے اوپر جا رہے ہیں دو پاکستان کے ریناؤنڈ بی لوگرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ شریف شیف جی کا مندر شریف جی کا مندر شریف شیف جی کا مندر شریف شیف جی کا مندر اور یہیں سے یہاں ہمیں شوز اتار ہیں پڑھیں گے شوز اتار کے اس کے بعد شریف شیف جی کا مندر شریف شیف جی کا مندر یہ ہے شریف شیف جی کا مندر شریف شیف جی کا مندر شریف شیف جی کا مندر کتاس ٹیمپل کے بارے میں ساری ہیی حسٹی Catalunya شریف شیف شیف جی کا مندر اور اس کا سکٹاس مندر کا مائپ ہے جو جو اوپر سے آ رہا ہوں مندر کی طرف سے اور فرہائٹ پہ آگیاں اوپر ہم چل کے یہ مندر یہ کچھ دوسری جگہ جو کہ یہاں سے کورپ ہوتی ہے یہاں سے اوپر بھی ہو لینے تو ہوتی ہے یہاں سے دیکھیں آپ کو چیک رہا ہوں یہ بھی سارا مندر کا آہت ہے یہ بھی سارا مندر کا آہت ہے اور یہ بھی ایک اور مندر کا آہت ہے یہ سارا مندر کا آہت ہے اور یہ بھی ایک اور مندر کا سپسے ٹاپ پہ آگے ہیں اور یہ کی ٹاپ ڈیو ہے اوپر سے پورے کٹاس راج ٹیم محترم جناب حضرت کہتے ہیں ہندو محضر میں شریق لفظ بھلا جاتا ہے چندر کا مطلبہ چاند رام کا مطلبہ بھگوان ہو کہتے ہیں چاند جیسا بھگوان یہاں سے لال سٹون لگا ہے یہ مغلیہ پیروڈ میں دوبارہ سے لگا ہے مغل دور میں ایک کے اندر سہیں وہ روم بنے ہوئے ہیں ہر روم کے اندر روم ہے آپ کہتے ہیں یہ ویشنو مھگوان کا ساتھوہ جنب ہے ساتھوہ اتار ہیں اوپر کے پانچ حال بنے ہوئے چھت پیس کے مندر بنے ہوئے جہاں پہ کوبرے کی پوجہ آتی ہے سنیک کی جسے شمکر بھگوان بولنات بولتی ہیں دوم کے ساتھ ہاں کوبرے کے نقشے بنے میں اورجنل یوز دور کی یہ ساری بیڈلنگ چوندر پتر سے بنی ہے ایک ترسل سیڈوں اوپر ہو جاتی ہیں ایک ترسل سیڈوں زہر عظیم نے اسطلاب کے اندر جاتی تھی جب اندر دیجیاں اچنا ہم چند یہ کہانے کے لیے راستہ استعمال کرتے ہیں باقی یہ ساری بیڈلنگ چوندر پتر سے بنی ہے اوپر بھی ایک ٹاپ اور اب یہ ہم اس کی چھت پر آگئیں کوبرا کی یہاں پوجہ کی جاتی ہے اپنی بلکل ہائٹ پر آگئیں یہاں سے پورا اسکسارے کا بیو یہاں سے پھر آگئیں یہاں سے پھر آگئیں یہاں سے پھر آگئیں انتبال بھیچوں یہاں سے پھر آگئیں مغرب کے نواز کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہندھیرہ بھی شروع ہو گیا ہے تو بس ہم جانے لگے ہیں کافی سردی بھی ہو گئی ہے اور یہ سارا کٹاس راج چیمپر ہے جتنا میں کبھر کر سا کتا کوشش کی ہے سب کچھ چیک دکھانے کی اور ٹائم کافی ہو گیا ہے تو چلیے واپس چلتے ہیں